گوس بیری گوس بیری گوس بیری کا اردو مطلب آملا یا آملا ہوتا ہے ایک طرح کا پھل ہے یہ پھل میں ہی شمار ہوتا ہے جو آپ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس پھل کے بارے میں اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں نہیں تو آپ ویڈیو یہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں چلیے سمجھتے ہیں اس کے بارے میں اس پھل کا پیڑ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے جو آپ ابھی اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ فل کھانے میں ترش یعنی کھٹا کسیلا اور کڑوا ہوتا ہے اگر آپ اس فل کو کھائیں گے تو آپ کی حالت کچھ ایسی ہوگی یہ جتنا زیادہ کڑوا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی اور اتنا ہی زیادہ لذیذ ہو جاتا ہے جب اس کا مربع بنا لیا جاتا ہے جب اس کا عاملے کا جب اچار بنا لیا جاتا ہے اور جو چیون پراش جو مشہور ہے کافی وہ کھاتے ہیں لوگ تو اس میں بھی زیادہ مقدار میں جو ہے وہ عاملہ ہی ڈالا ہوا ہوتا ہے اور عاملے سے بالوں میں لگانے کے لیے تیل بھی تیار کیا جاتا ہے اور عاملے کی کھیتی انڈیا میں اتر پردیش میں ہوتی ہے جیسے اتر پردیش میں پرتابگڑ رائے بریلی سلطانپور جونپور میں یہ کھیتی ہوتی ہے اس کی اور سب سے زیادہ پرتابگڑ میں عاملہ پیدا ہوتا ہے آپ کے جانکارے کے لیے بتا دوں کہ عاملے کی روپائے کے بعد اس کا پودا چار سے پانس سال میں فل دینے لگتا ہے آٹھ یا نو سال کے بعد ایک پیڑ ہر سال تقریباً ایک کنٹل فل دیتا ہے اور ایک کلو پندرہ سے بیس روپے میں بکتا ہے یعنی ہر سال ایک پیڑ سے کسان کو پندرہ سو سے دو ہزار روپے کی کمائی ہوتی ہے ایسے میں آپ دو سو پیڑوں سے سالانہ یعنی سال میں تین سے چار لاکھ تک کا منافع کما سکتے ہیں چلیے ایک چھوٹا سا اگزامپل دیکھ لیتے ہیں گس بیری is سور اور بیٹر فروٹ آمولہ کھٹا اور کڑوہ ہوتا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو چینل کو کامیاب بنانے کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں دوستو آسلام علیہ موسیقی موسیقی